ہیلو اس تو آج میں یہاں پر ریڈبی نوٹ سیون پرو کے بارے میں آپ پر بات کرنے والا ہوں دوستو ابھی یہاں پر ایک کور آ رہی کی جو ہے نوٹ سیون پرو کی یہاں پر بیٹری جو ہے بلاسٹ ہو گئی یہ فون اگدم جل کے راک ہو گیا ہے دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر کیا حالت ہو گئی یہ فون کی تو یہاں پر نائنٹی ون موبائلز کی ریپورٹ کے مطابق دوستو دوستو یہ گروہ رام کے بکاس کمار جو ہے کہ بکیس سوری بکیس کمار ان کا یہ فون ہے جن کا یہ جو ہے دسمبر 2019 میں سے سمارٹ فون کو انہوں نے کھری جا تھا ساتھ ہی سرویس سینٹر نے پہلے ہی گراہک کو اس کے لیے جمعیدار ٹھرا دیا دوستو بات یہاں پر کچھ سمجھ میں نہیں ہے یا کہ سرویس سینٹر نے اس تو گراہک کو ہی کیوں یہاں پر جمعیدار ٹھرا ہے اس کے لیے تو آئی جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو یہاں پر ہوا یوں کی ریڈمی نوٹ سیون پرو جو فون تھا وہ یوجر تھا اس کے پاکٹ میں رکھا تھا اور پاکٹ میں گرم ہو کر وہ بلاسٹ ہو گیا دوستو وہ اپنے فون کو سرویس سینٹر لے کے گیا تو سرویس سینٹر والوں نے اس سے بولا کہ ہمیں اس کی عادی رقم چاہیے یعنی فون جتنے کا بھی ہوگا تو اس کی عادی رقم ہمیں پی کرے تو ہم آپ کو ایک نیا فون یہاں پر دیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے جانتے ہوا دوستو یہاں پر کیا کہتا ہے اس نے گھر سے نکلتا ہے سمیں اپنے فون کو کیا ہے کہ 90% یہاں پر چارج کر لیتا ہے تو جیسے ہی وہ دوستو اپنے آفیس میں پہنچتا ہے وہاں پر فون اس کا جو ہے گرم ہونی ہیٹنگ شروع آتی وہاں پر تو اس سمارٹ فون گرم ہونے کے بعد گرہاک نہیں جو ہے ترنت ہی اپنے فون کو جو ہے پاکٹ سے باہر نکالا پاکٹ سے باہر نکالتا ہے فون کی بیٹری سے دھوان ہوا سا اٹھنے لگتا ہے تو اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے ایسے میں گرہاک جو ہے پاس میں رکھی ایک بیگ رکھا ہوتا ہے اس میں جو ہے اس فون کو جو ہے فیک دیتا ہے ملہب جیسے دھوان نکالتا تو وہ سوچتا کہ بلاس نہ ہو جاتا تو تو اس شکر میں فون کو ایسے فیک دیتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کی فون کی بیٹری میں دوستو آگ لگ جاتی ہے اور اس نے یہاں تک یہ بھی پتا ہے کہ فون جو ہے پاکٹ سے پانچ سیکنڈ کے بعد ہی بلاسٹ ہو جاتا ہے تو اس تو یہاں پر مین ریجن دوستو کیا ہو سکتے ہیں اسی لئے کہتا ہوں کہ چارجنگ کرتے ہمیں فون کو بڑی صوف دھانی ہمیں یہاں پر چارج کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہاں پر ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کی جو چارجر ہمیں فون کے ساتھ ملا ہم اسی چارجر سے ہی فون کو چارج کریں اس سے کیا ہوتا ہے اس تو فون جو ہے ہمارا اچھے سے چارج بھی ہوتا ہے باقی کسی لوکل چارجر سے آپ اگر چارجنگ کرتے ہو تو ایسے چانسز تا کافی بڑھ جاتے ہیں ساتھ ہی فون بھی ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے بیٹری جو ہے ہیٹ ہونے لگتی ہے تو یعنی کی ایسا ہوتا اس لئے کیونکہ دوستو جتنی بیٹری کو پاور چاہیے وہ ہمیں لوکل چارجر سے یہاں پر ہمیں نہیں مل پاتی ہے تو ایسا دوستو اس لئے ہو جاتا ہے اور اس تو ایک بات یہاں پر اور دھیان نگے کی اگر جب بھی فون آپ چارج کریں تو اس تو فولی ہنڈیٹ پرسینٹ آپ فون کو چارج نہ کریں ملہب اسی پرسینٹ یا فیر نبے کر لیں ملہب یعنی کی فول چارج فون کو نا کریں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ہیٹنگ پرولم یہاں پر بڑھ جاتی ہے ایسے جو آپ پاکٹ میں فون کو ڈال لیتے ہو فول چارج کر کے تو ایسا ہوتا ہے اور تو یہاں پر ایک بات کا اور جب بھی آپ فون کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو جیسے کی کیا ہے آپ اسے سے فون چارجنگ لگانے سے پہلے آپ نیٹ کا یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کئی ساری اپلیکیشن کا یوز کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو ایسے میں کیا ہوتا ہے مثال کہ اپس سبھی اپلیکیشن کو یہاں پاس چارجنگ پر لگا رہو آپ vase فون کو آ سبھی اپلیکیشن کو close کر دیجئے none کو اپنے off کر دیجئے پھر اسکے بعد یہاں پر اپنے فون کو چارجنگ پر لگائیں دوسطو ایسے میں کیا ہوتا ہے تو فون میں آپ کے کبھی بھی کوئی دکھت یہاں پر نہیں مل سکتی ہے دوستو فیلال ان کو تو اپنی جو ہے آدھی رقم یہاں پر دینے ہی پڑے گی تب ہی جا کے ان کو اس ایک نیا فون ملے گا تو تو اگر آپ بھی چاہتے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو دوستو دھان نکے گا فیلال جو میں نے آپ کو کچھ نیم بتائے ہیں آپ پر تو امید کرتا ہوں آپ پر ویڈیو کو پسند آئے ہوگا اس ویڈیو پسند آئے ہو لائی جو رکھر دے گا ساتھ کی خیالوں کو سبسکرائب کر لے جیگے کہ میں ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو لے گا رہا 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 مسکار رستو جائے ہیں